بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن ون اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیزی ہوں گے آج میں آپ کے لئے صورت کا اثر کا ایک نہائی تھی مجرب عمل اقراض روا ہوں اگر یہ وظیفہ آج کا آپ نماز اثر کے بعد کر لیتے ہیں میرے بتائے گے طریقہ کار کے مطابق تو انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا ہر بڑا مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے مرہوم ہیں تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی یہ عمل ہماری ایک بہن نے کیا ان کی شادی کو دس سال ہو گئے ان کیا اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ وظیفہ نماز اثر کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہیں اولاد کی خوش خبری سنا دی یہ عمل اب اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتی اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ اور ابو لیزے سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا ان کا کوئی اور بڑا مقصد ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ پاک ان کے ہر بڑے مقصد میں کامیابی عطا کر دیں جو بھی وہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کر دیں آمین تمام میری بہنیں اور بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جی اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میرے بہنوں اور بھائیوں صدقہ سر کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ سورہ کتنی زیادہ مجرب ہے اور کتنی زیادہ خاص سورہ ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹی ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے آلم میں تھے ان پر غشی تاری تھی اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکر آ رہے تھے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے اس میں کیا حکمت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آپ جانتے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے ایک ایسا دریا ہے ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پلس رات پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بڑھ کر پلاؤں گا جو پچاس سال کا ایک دن ہے اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی تو یہ صورت ایسی ہے کہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے ہیں وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے یہ نہایتی مجرب عمل ہے صدق اثر اس کو آپ اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے نماز اثر پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے آپ نے ایسے جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے جہاں پر آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی بندہ تنگ نہ کرے پوری توجہ پورا دھیان آپ کا اس عمل کی طرف ہو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح درود پاک ہی پڑھنی ہے ایک سو مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سورت کا اثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَوْتَيْنَا قَلْ كَعْوْسَر فَسَلْ لِلِي رَبِّي كَوَنْهَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَبْتَ یہ سورہ ہے اس سورہ کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے یعنی جب تک کہ نمازِ مغرب کا ٹائم قریب نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ سورج خروب نہیں ہو جاتا ہے آپ نے اس سورہ کو پڑھتے رہنا ہے جب جیسے ہی نمازِ مغرب کا ٹائم قریب آجائے تو آپ نے پھر ایک تسبیح درود پاک ہی پڑھ کرنا پاک سے آپ نے دعا کرنا ہے یعنی کیجئے جو بھی آپ کے ذہن میں مقصد ہوگا جو بھی اللہ رب العزت سے آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا میری بہن ربائیو سورت قوسر قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے یہ سورہ ہر غم اور پریشانی سے نجات دلاتی ہے یہ وہ سورہ ہے جو کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کی شان میں نازل ہوئی یہ آج کا عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ